السلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو آج اپنی دیسی مرگیاں دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم دیسی مرگیوں کے کاروبار کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے ایک سال کا ایکسپریئنس شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح ایک سال میں کتنی مرگیاں پالی اور اس سال میں کتنی مرگیوں کا کاروبار کر رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں فرینڈز پچھلے سال میرے پاس بیس مرگیاں اور پچیس اور پانچ مرگے تھے تو ٹوٹل ملا کر پچیس تھے ڈیلی کی میں بیس کی انڈے آتے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں انڈے کی قیمت بیس ٹپے ہوتی ہے تو بیس کے ساف سے تقریباً چار سو روپے بنتا ہے تو ڈیلی کی میرے چار سو آ جاتے اور کرنا کچھ ہی نہیں پڑتا بہت ایز ہی کام ہے جو کوئی اس کو جتنا بڑھا کر کر سکتا ہے میں تو کہتا ہوں ہر ایک آدمی کر سکتا ہے جن کے پاس جگہ ہے وہ تھوڑا سے عادت بیتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور جن کے پاس گھر میں جگہ آویلیبل نہیں ہے وہ اس کو گھر کی چھات پر بھی کر سکتے ہیں فرینڈ جو سب سے میرے بات ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے مرگیوں کو اس وقت پالنا شروع کرنا ہے کہ یہ سردیوں میں انڈے دینا شروع کر دیں تقریباً سردیوں سے پندرہ بیس دن ایک ماہ پہلے ہی انڈے دینا شروع کر دیں تاکہ سردیوں میں پورا سیٹ اپ انڈے دینا شروع کر دیں اگر آپ سردیوں میں ہی مرگیاں لے گئے تو وہ گرمیوں میں جا کر انڈے دینا شروع کریں گی میں نے مرگیاں نہیں دی میں نے چکس پالے ہیں ان کے پر اپر طریقے سے کیر کی ہے ویکسین ٹائم پر کی ہے تو ماشاءاللہ ایک بھی چود افلاپ نہیں ہوا سارے ہی ہیلتھی ہیں آپ کے سامنے ہیں آگے میں آپ کو دوسرے پنجرے میں لے کر جاتا ہوں یہ یہ مرگیاں یہ میرے پاس بلکل پیر تیار ہیں یہ انڈے دے رہی ہیں ابھی دو تین دن پہلے ہی انہوں نے انڈے دینے شروع کی ہیں فرینڈ میں ان کے انڈوں سے جو پیسے بناوں گا اور میں ان سے فیڈ خریدوں گا اور اس سے بغیر میرا خرچ ہوئے سارے سرٹ اپ چلتا رہے گا میں نے اس حصابت مرگیاں پالی ہیں یہ پہلے میں نے کہ میرا خرچ کام سے کام ہو اور انہی سے آئے ہوئے پیسوں سے میرا آگے والا کاروبار چلتا رہے تو فرینڈ سب کچھ آپ کے سامنے ہے جو میں نے اس سے سیکھا جو کچھ کم آیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو ماشاءاللہ اس سال میرے پاس ایک سو نو مرگی ہے تو ڈیلی کے تقریباً ایک سو نو نہ تو سو انڈی تو ڈیلی کے آئے ہی جائیں گے تو پچھلے سال کی نسبہ اس سال میرے پاس تین گناہ زیادہ مرگی ہیں تو آپ خود سوچنے کے پچھلے سال میں نے ان سے پروفٹ کمایا ہے تو ہی اس سال اس کو بڑھایا ہے اگر پچھلے سال میں سے بس گزارہ ہی چلتا تو میں اس سال بلکل نہ بڑھاتا مجھے میں نے یہ کام کر کے دیکھا ہے مجھے پتا ہے کہ اس سے منافع ہوا ہے تو ہی بڑھایا ہے تو فرینڈ میں آپ کو مشکرہ دوں گا کہ اگر آپ فری ہیں تو یہ کام لازمی کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو یہ کام آپ پار ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ کوئی ٹائم ملے ہوا کام نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا سیٹ اپ بنانا ہوگا اس کا اور باقی اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے جو میرے نالج میں آیا میں نے آپ سے شیئر کر دیا تاکہ آپ بھائیوں کا بھی فیدہ ہو جائے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچیں جنہیں ان کی ضرورت ہے تو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اللہ حافظ